وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکت فرشتوں سے اس جدو لی آدم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فسجدو پس تمام کے تمام نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیس مگر اِبْلِیس اس نے انکار کیا آبا فَقُلْنَا فَسَمْنِكَا یَا آدم ہے آدم اِنَّهَا ذَا عَدُوبُ اللَّكَا یہ اِبْلِیس آپ کا دشمن ہے ولی زوجی کا اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے فَلَا يُفْرِجَنَّكُمَا پس یہ ہرگیز تم دونوں کو نہ نکالے مِنَ الْجَنَّتِ جَنَّتِ سے فَتَشْقَوْا پس تم مشقت میں پڑ جاؤگے دیکھیں پہلی آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تو امام فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ابلیس کھڑا ہو گیا یہ کہنی لگا نہیں میں سجدہ نہیں کرتا اور آگے سے باتیں کرنا شروع کر دی دلیلیں دینا شروع کر دی اَنَا خَيْرٌ مِنُو خَرَقْتَنِ مِن نَا وَخَرَقْتَهُ مِن تِين میں تو اس سے بہت بہتر ہوں کیوں میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے بنائے گئے ہیں تو خیر یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اعتراض یہ ہے حکم تو فرشتوں کو تھا ابلیس تو جن ہے جب ابلیس جن ہے تو لہٰذا جب اس نے حکم پہ سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ فرشتوں میں تھا ہی نہیں تو پھر اس کو سزا کیوں دی گی دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے کیوں اب ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَا اِذْا اَمَرْتُكُ اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا تب ہی تو سزا دیئے اسی طریقے سے ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ تمام زبیل عقول مخلوق کو تھا زبیل عقول سے مراد وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ان سب کو تھا تو لازمی بات ہے ابلیس کو بھی تو عقل دی تھی تو اس وجہ سے سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر اور تمام مخلوقات تھی تو ساتھ میں بیج میں ابلیس بھی تھا تو جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سزا کا بھی اعلان کیا عجیب بات یہ ہے کہ آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا انا خیر منو خلقتنی من نار کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں کیونکہ میں تو آج سے پیدا کیا گیا ہوں وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اچھا عجیب بات یہ ہے اس نے یہ دلیل دی ہے لیکن اس کے جو ساتھ تھے وہ فرشتے تھے ابلیس یہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور فرشتے یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اب نور افضل ہے یا آگ افضل ہے نور تو افضل تھا فرشتے بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا انہوں نے آگے سے دلیلیں نہیں دی لیکن یہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور یہ دلیلیں دینا شروع کر دی اس نے حالانکہ فرشتے تو افضل ہیں ایسے دوسری بات اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ نہ دیکھتا کہ میرے ذہن میں اس وقت کیا بات آ رہی ہے بلکہ یہ دیکھتا کہ مجھے حکم دینے والی ذات کونسی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو لہذا اس کے حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتہو من تین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک بادشاہ تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے واقعے کو لکھا ہے فرماتے ہیں سلطان محمود غزروی جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا وہاں پر سومنات کا ایک مندر تھا بڑا مشہور مندر تھا یہ اور اس مندر کو سونے چاندی ہیرے جوائرات کے ساتھ سجایا گیا تھا جب انہوں نے حملہ کیا اور یہ سارے اٹھا کے لے گئے ایک لڑکا تھا جس کا نام آیاز تھا سلطان محمود غزنبی اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اس کی عمر تقریباً آٹھ نو سال کی ہوگی اور بڑے بڑے وزیر تھے ان کو پاس نہیں بٹھاتے تھے تو وزیروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک آٹھ نو سال کے بچے کو یہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بٹھاتے ایک دن ایک وزیر نے حمد کر کے کہہ دیا حضرت آپ اس بچے کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں اب سلطان محمود غزنبی یہ خاموش ہوگے اور اپنے ایک منشی کو کہا جا کے ایک ہیرہ لے کے آجا وہ ہیرہ لائیا سلطان محمود غزنبی نے تمام وزیروں کو کھڑا کیا ایک ایک کو بلائیا کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو اب وہ آتے وہ دیکھتے یہ تو بڑا حقیمتی ہیرہ ہے تو کہتے آپ کیوں توڑ رہے ہیں اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا حقیمتی ہیرہ ہے دوسرے کو بلائیا حتیٰ کہ سب کو بلا دیا اور سب سے آخر میں یہ جو آٹھ نو سال کا بچہ آیاز تھا اس کو کہا آیاز اس ہیرے کو توڑ دو اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اٹھا کے مارا اور اس کو توڑ دیا اب سلطان محمود غزنبی نے اس سے پوچھا یہ تو نے توڑا کیوں ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ بڑا قیمتی ہے اب اس بچے کا جواب ملاحظہ کیجئے کہنے لگا جب آپ نے مجھے حکم دیا تھا میرے سامنے دو باتیں ذہن میں آئی تھیں نمبر ایک اس ہیرے کی قیمت بڑا قیمتی ہیرہ ہے اور نمبر دو آپ کے حکم کی قیمت تو لہٰذا آپ کے حکم کی قیمت کے سامنے اس ہیرے کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا ہے تو بالکل شیطان کو بھی یہی چاہیے تھا وہ اس بات کو دیکھتا کہ حکم کس کا ہے حکم اس ذات کا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو لہٰذا فوراں سجدہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے سجدہ نہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوا خود بھی جہنم میں جائے گا اور ساتھ میں اور لوگوں کو بھی لے کے جائے گا تو اس کے اندر اسی کا تذکرہ ہے فرمائے فسجدو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس رہ گیا ابا اس نے انکار کیا فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم ہو ہے آدم بے شک یہ تمہارا بھی دشمن ہے ولی زوجی کا وہ تیری بیوی کا بھی دشمن ہے پس یہ ہرگز تم دونوں کو نہ نکالے جنت سے فتش خواہ پس تم مشکت میں پڑ جاؤ گے اب دیکھیں جنت تھی جنت میں تو ہر چیز مفت کی مر رہی تھی تو جب اللہ تعالی نے جنت سے ان کو اتارا فتش خواہ کا مطلب تم مشکت میں پڑ جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آ کر تمہیں روزی مشکت سے کمانی پڑے گی آج دیکھ لیں ہم حل چلاتے ہیں دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں پھر پانی اس کو لگاتے ہیں پھر دیکھ بار اس کی کرتے ہیں یہاں تک کہ پھر کافی مہینوں کے بعد پھر جا کے ہمیں وہ چیز پھل دیتی ہے گندم وغیرہ ہو گئی اور دوسرے جو درخت وغیرہ ہیں یہ تو ایک دو تین سال تک لگا دیتے ہیں تو مشکت میں پڑ جانے کا یہ مطلب ہے فرمایا انہ لکا بے شک آپ کے لئے اللہ تجوہ فیہ نہ جنت میں آپ بوکھے ہوں گے ولا تارہ اور نہ آپ ننگے ہوں گے اور بے شک آپ بے شک آپ لا تز مو فیہ نہ تو آپ کو پیاس لگے گی پیاسے ہوں گے ولا تزہ اور نہ دوب میں رہو گے دیکھیں فرمایا کہ اللہ تجوہ فیہ بوکھ نہیں ہوگی اس کا ارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر بوکھ نہیں لگے گی اس کا مطلب یہ ہے آپ کو بوکھ تو لگے گی لیکن وہاں پر بوکھ کو ختم کرنے کے لئے آپ وہ چیزیں بھی مل دیں گے کیوں؟ ایک عدیس ہے ایک عدیس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک آدمی سو آدمیوں کے برابر کھائے گا یہ سو آدمی دنیا کے مراد ہیں دنیا میں جتنے سو آدمی کھاتے تھے جنت میں اکیلا آدمی کھائے گا صحابہ نے عرض کیا حضرت جب سو آدمیوں جتنا کھائے گا تو پشاب پخانے کے لئے کیا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پر ایک ڈکار مارے گا جس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی اس ڈکار کے ساتھ ہی سب کچھ حازم ہو جائے گا نہ وہاں پر پشاب کی ضرورت اور نہ پخانے کی ضرورت تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تجوہ فیہ جنت میں نہ آپ کو بھوک ہوگی ولا تارہ اور نہ آپ ننگے ہوگے اور نہ آپ کو پیاس لگے گی اور نہ آپ دوب میں ہوگے اس بارے میں اختلاف ہے کہ جنت میں سورج اور چاند ہوں گے یا نہیں ہوں گے بعض حضرات کہتے ہیں کہ چاند اور سورج یہ ہوں گے ان کی دلیل یہ ہے کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَدَانِيَةً عَلِيْهِمْ زِلَالُهَا جُکے ہوں گے ان پر درختوں کے سائے لازمی بات ہے سائے تو اسی وقت ہوں گے نا جب سورج اور چاند ہو جب سورج اور چاند رہو تو انسان کا تو یا کسی درخت وغیرہ کا تو سائے آتا ہی نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سورج اور چاند ہوں گے اور بعض حضرات کہتے ہیں وہاں پر سورج اور چاند نہیں ہوں گے ان کی دلیل بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں لَا يَرَوْنَ فِيَا شَمْسَوْا لَا يَرَوْنَ فِيَا شَمْسَوْا وہاں پر وہ سورج اور چاند کو گرمی سردی کو نہیں دیکھیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر سورج اور چاند نہیں ہوں گے تو دونوں حضرات کی رائے یہ قرآن کریم سے ہی لی گئی ہے فَوَسْوَسَوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَان فَشْتَانَ نَيْهُنْهِ وَسْوَسَوْا ڈالا قَالا کہا اس نے یا آدم ہے آدم حَلْ اَدُلُّكَ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلالت کروں عَلَا شَجَرَتِ الْخُلْدِ ہمیشکی کے درخت پر کیا مطلب کہ اگر آپ اس درخت سے کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے جنت میں وَمُلْكِ اور ایسی ملک پر بادشاہت پر لا یبلا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی ختم نہ ہونے والی بادشاہت بھی آپ کو مل جائے گی فَأَكَلَا مِنْهَا پس دونوں نے کھا لیا اس درخت سے جمہور کے نظر یہ درخت یہ گندم وغیرہ کا تھا بعض حضرات نے انگور بھی لکھا ہے بعض حضرات نے اس کے علاوہ انجیر وغیرہ بھی لکھا ہے اور بعض حضرات نے املوک تک کل لکھا ہے لیکن جمہور حضرات کے نزدیک بہتر یہ ہے اچھا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گندم قدرہ فَأَكَلَا مِنْهَا پس دونوں نے سکھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا پس ظاہر ہوئی دونوں کے سامنے دونوں کی شرم گائیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلِهِمَا اور لگے دونوں جوڑنے اپنے اوپر مِوَرَقِلْ جَنَّتِ جَنَّتِ کے پتے یعنی اپنی شرم گائیں ان کو چھپانے لگے وَعَسَا آدمُ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی رَبَّهُ اپنے رَبْ کی فَغَوَا پس وہ چُوک گئے سُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ پھر چُنہ ان کو اس کے رب نے فَتَابَ عَلَيْهِ پس ان کی توبہ کو قبول کیا وَحَدَا اور ان کی رہنمائی کی علماء نے لکھی ہے لکھی ہے یہ کافی باتیں اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کر دیا تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس کیوں گئے تھے علماء بغیر رحمت اللہ علیہ نے معالق التنظیر ایک تفسیر لکھی ہے پھر حضرت کریم کی اس میں مغالتے کی چار وجہ لکھی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمیل لا تقربہ آزِ شجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے لا تقربہ کے اندر جو لان نہیں ہے انہوں نے اس کو تنظیر سمجھا تھا اور حقیقتاً یہ تحریمی تھی تحریمی کا مطلب یہ تھا تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ پکڑ ہوگی اور تنظیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جانا اگر چلے بھی گے تو کوئی بات نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے قراتِ تنظیر مراد لی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے وہ تحریمی تھی ایک بات تو یہ لکھی ہے نمبر دو دوسری بات یہ لکھی ہے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِقِينَ یہ جو ابلیس تھا اس نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی میں تم دونوں کے سامنے قسم اٹھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں جب اس نے قسم اٹھائی تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کو کھایا ہے تیسری بات یہ لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ یہ حکم کچھ وقت تک کے لیے تھا ہو سکتا ہے یہ حکم ابھی منسوخ ہو گیا ہو کیوں ابلیس چلتا پھرتا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو منسوخیت کا علم ہو گیا ہو اور مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا اسی وجہ سے یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے گندم کے اس دانے کو انہوں نے کھایا ہے اور ایک چوتھی وجہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے معلوم التنظیر میں یہ لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ اس سے مراد خاص یہی گندم کا ایک درخت ہے اور اس جیسے اور بھی بہت سرے تھے حضرت آدم یہ سمجھے تھے کہ اس خاص درخت کا کہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام نے اس خاص درخت سے نہیں کھایا بلکہ اس نو کے جو دوسرے درختے ان میں سے کسی سے کھایا ہے تو یہ چار وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کو مغالطہ ہو گیا تھا یہ چار وجہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے قالا پھر اللہ علیہ نے فرمایا اہبتو منہا جمیئن اتر جاؤ اس جنت سے اکٹھے بازکم لبازن عدوون باز تمہارے باز کے دشمن ہوں گے یہی وجہ ہے اسی وقت سے آپس میں دشمنیاں شروع ہو گئی تھی جیسا کہ حبیل قبیل کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَا پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَنِتْتَبَا هُدَایَا پس جس شخص نے اتباع کی ہدایت کی فَلَا يَزِلُو پس نہ وہ گمراہ ہوگا ولا یشقہ اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِ اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً زَنْكَ پس بے شک اس کی زندگی یہ تنگ ہو جائے اور ہم اس کو جمع کریں گے یوم القیامتِ قیامت والے دن یا ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن آمہ اندہ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں نمبر ایک معیشةً زن کا نمبر دو یوم القیامتِ آمہ دونوں کو سمجھ لیں فرمائے معیشةً زن کا اس کی کہیں تفاصیر کی گئی ہے ایک تفصیر اس کی یہ کی گئی ہے جو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ کر دیا جائے گا اس کو برے کام تو بہت آسان لگیں گے لیکن نیکی کا کام کرنا گویا کہ اس پر موت پڑے گی آج ہمارا یہی حال ہے ہمارے ہم شادیوں ایک ایک مہینہ پہلے سے ہم راسیوں کو لے آتے ہیں اور گانے یہ لگا دیتے ہیں اور خود ہی نہیں سنتے بلکہ پورے ملے والوں کو بھی سناتے ہیں گانے پر سخت وعیدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانا انسان کے دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے اور اسی دیرے سے مسنت احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک مجلس لگی ہوگی لوگوں کی جس کے اندر اجتماعی طور پر رات کو لوگ گانے سن رہے ہوں گے اور جب صبح اٹھیں گے ان کے جو بوڑے ہوں گے ان کی شکلیں اللہ تعالی خنزیروں کی شکلوں کی طرح بنا دے گا اور جو نجوان ہوں گے ان کی شکلیں اللہ تعالی بندرو جیسی بنا دے گا آپ خود اندازہ لگائیں کتنی سخت وعید ہیں لیکن ہم خود تو سنتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں پورے محلے والوں کو بھی سناتی ہیں چلیں کوئی ذکر ہوتا ہے کوئی نات نظم ہوتی ہے کوئی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے وہ الہر چیزیں اس کے لئے کہا جائے تو ہر آدمی جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گانوں کے لئے کہا جائے تو ہر آدمی جو ہے وہ پہلے پہنچا ہوتا ہے خیر تو نمبر ایک فرمایا معیشہ تنزن کا اس سے ایک مرادیہ کے حق کو قبول کرنے سے اس کے دل کو تنگ کر دیا جائے گا اور برے کام اس کے لئے بڑے آسان ہوں گے ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے زندگی تنگ کر دی جائے گی اس کی زندگی میں راحت اور سکون ختم کر دیا جائے گا پیسہ بہت ہوگا مان اولاد بہت ہوگی لیکن سکون چھین لیا جائے گا آج ہمیں یہ جو امیر لوگ نظر آتے ہیں ہم جب ان کی کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں نا ہمارے دلوں میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کاش ہماری بھی ایسی ہوتی گاڑی کو دیکھتے تو پھر بھی موں میں پانی آ جاتا ہے کاش ایسی ہمارے پاس بھی ہوتی لیکن عجیب بات یہ ہے ہم لوگ بڑے سکون سے رہتے ہیں ان کی جب پریشانی ہوتی ہے نا رات کو یہ سو نہیں سکتے ڈاکٹروں سے جا کے گولیاں لاتے ہیں وہ رات کو کھاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی نید آتی ہے جتنی مال و دولت زیادہ ہوتی ہے انسان کے پاس اتنا ہی وہ زیادہ بے چین رہتے ہیں مال و دولت والا یہ کم ہی کامیاب ہوتا ہے سو میں سے کوئی اکہ دکہ دو تین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کی ہو وہ اللہ کی حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں ہمیں جب یہ بات کہی جائے نا دیکھیں مسجد نہیں بن رہی ہے تو لہٰذا کوئی تعاون کریں مدرسہ بن رہا ہے تعاون کریں ہم موں پھیر لیتے ہیں اور جب یہ بات کہی جائے کہ شادی ہے چلو اس میں رسم و رواج کو ختم کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ختم نہیں کرتے یہی تو میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہے بڑی دوم دام سے ہم اس کی شادی کروائیں گے اور کئی لاکھ ہم کرز بھی لے لیتے ہیں تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تو دوسری چیز یہ بیان کی کہ اس کی زندگی سے ہم سکون چھین لے گے معیشتن زنکہ سے دوسری مراد یہ ہے اسی طریقے سے معیشتن زنکہ سے یہ بھی ہے کہ ہم اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے جب قبر تنگ ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں پھر ہمارا کیا بنے گا حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرتا ہے اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے فضائلِ عمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے فضائلِ عمال یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے فضائل کے اعتبار سے تو لہٰذا ان لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے جو ترہ ترہ کے شوشے چھوڑتے ہیں اس کے خلاف تو اس وجہ سے یہ بہت امدہ کتاب ہے کہ جب آدمی مرے گا اگر وہ نیک ہو تو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے سوال و جواب کے بعد وہ منتہائے نظر تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت سے ایک کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے وہاں سے جنت کی خوشبویں آتی ہیں اور اگر برا ہو قبر کہتی ہے تیرا آنا بھی برا ہے نا مبارک ہے سوال و جواب کی جاتی ہے کہتا ہے لا آدھری میں تو جانتا ہی نہیں ہوں مر ربک من نبیک مادینک کہتا ہے لا آدھری میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے میرا نبی کون ہے میرا دین کیا ہے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے وہ ایسا اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گس جاتی ہیں فرمایا ہم تیسری چیز معیشتاں زن کا سے مراد قبر کی تنگی مراد وَنَقْشُرُهُ اور ہم اس کو جمع کریں گے يَوْمَ الْقِيَامَدِ قِيَامَتْ وَالِدِنْ آمَا اندر اب اندر ہونے سے مراد کیا ہے دو تفسیریں اس کی کی گئیں ہیں ایک مراد یہ ہے جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا جو برے ہوں گے وہ اندے ہوں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں دے دے گا میں نے پیچھے آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی علا وجوہ ہی ان کا تذکرہ بھی تا بیچھے جب اٹھیں گے یہ برے لوگ جو ہوں گے کافر جو ہوں گے یہ چیروں کے بل چلیں گے چیروں کے بل چلنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں ہم ٹانگوں پہ چلتے ہیں ان کو سر پہ چلایا جائے گا ٹانگیں اسمان کی طرف سر زمین پہ ہوگا ایسے چلیں گے ایک تو اندہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندے ہوں گے پھر اللہ آگے جا کے ان کو آنکھیں دے دے گا دوسرا معنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ اندہ ہونے سے مراد مراد لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیلیں پیش کرے گا بانے پیش کرے گا لیکن کوئی دلیل کوئی بہانہ وغیرہ کوئی وویلہ ایسا نہیں ہوگا جو قابل قبول ادھر ادھر کی بہت چھوڑے گا لیکن دلیل پیش نہیں کر سکے گا تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کالا وہ کہے گا رب یہ ہے میرے رب لیمہ حشر تنیامہ تُو نے مجھے کیوں اندہ اٹھایا ہے وَقَدْكُنْ تُو بَسِیْرَ یقیناً میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا قَالا کہا جائے گا قَزَالِكَ ایسے ہی اتت کا آیاتنا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی فَنَسِیْتَحَا پس تُو نے وہ بولا دی تھی وَقَزَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَا اور آج کے دن ہم تمہیں بھی بولا دیتے وَقَزَالِكَ الْيَوْمَ اور آج کے دن ایسے ہی تُنسَا تمہیں بھی بولا دیا گیا وَقَزَالِكَ ایسے ہی آتا ہے جب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا لا نموت فیہ لا یموت فیہ ولا یہیہ نہ تو اس کے اندر مریں گے اور نہ زندہ رہی گے اب دیکھیں دنیا کے اندر جو آگ ہے اس سے آخرت کی آگ انہتر درجہ زیادہ ہوگی سخت ہوگی دنیا کے اندر آگ لگے تو انسان مر جاتا ہے لیکن سخت وہ ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کافر کو ماریں گے نہیں وہاں پر کیوں کافر کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے جہاں تک کہ ایک فرشتہ ہے جہنم کا دروغہ جس کا نام مالک ہے کہیں گے یا مالک لیخزیہ لینہ رب اے مالک اپنے رب کو کہہ دو نہ ہمیں موت ہی دے دے لیکن ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا فرمایے لا یموت فی یا ولا یحیاء نہ وہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے مر کے تو بھیر پی چلو سکون تو ہے نا دنیا سے تو چھکا رہا ہے دنیا میں انسان مرتا ہے ولا یحیاء اور نہ زندہ رہیں گے زندہ ہوتا ہے تو چلو کوئی نہ کوئی فائدے وغیرہ لے لیتا ہے تو اس وجہ سے یہ آگ اس کو بالکل مارے گی نہیں اور ایسے ہی نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من اس رفا جو شخص اسراف کرتا ہے ولم یعنی بے آیات رب ہی اور جو ایمان نہیں لاتا اپنے رب کی آیات پر وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِي البتہ آخرت کا عذاب اشدو زیادہ سخت ہے وَأَبْقَا اور باقی رہنے والا ہے دو چیزیں ہیں یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبزیر اسراف کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا تو جائز ہو مگر انسان زیادہ خرچ کر دے اسے اسراف کہتے ہیں مثلا مسجد انسان بناتا ہے مسجد میں پیسہ لگانا یہ بالکل جائز ہے اور اسی طریقے سے مدرسے یا مسجد کے اندر لائٹیں ہیں وہاں پر دس سے گزارا چل سکتا ہے لیکن ہم وہاں پر بیس لگا دیں تو یہ اسراف ہے یہی وجہ ہے فقہان نے یہ بات لکھی ہے فتواجات کے اندر موجود ہے کہ مسجدوں کے اندر جو زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے مثلا یہ کہ پورے میراب کے اندر لکڑی لگا دو دس لاک کی لکڑی لگ گئی جی فقہان نے یہ لکھا ہے کہ یہ اسراف ہے ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہیں لیکن مسئلہ حقیقتا یہی ہے نہ ہمارے مولوی اس کو بتاتے ہیں نہ کوئی اور تو اس وجہ سے اسراف میں ہے اور دوسرا ہے تفزیر جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں فضول خرچی کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا جائز ہی نہ ہو انسان وہاں پر خرچ کر دے اس کی مثال یہی شادی کے موقع پر گانے وغیرہ ہیں مراسی وغیرہ لانے ہیں تو اس پہ پیسہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں حرام ہے لیکن ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں اس پہ پکڑ ضرور ہوگی تو دو چیزیں ہیں وَقَذَالِكَ اَيْسَهِ نَزِیَا ہم بدلہ دیتے ہیں من اصرفہ وہ شخص کو جو اسراف کرتا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِ آیَاتِ رَبِّ اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان نہیں لاتا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَدُّ البتہ آخرت کا عذاب وہ زیادہ سخت ہوگا وَأَبْقَا اُرْبَا کی رہنے والا اَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ کیا پس ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کے لئے کَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ کَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ اُن سے پہلے مِنَ الْقُرُونِ جَمْعَتُوْ مِنَسَ جَمْعَتِينَ جَمْشُونَ وہ چلتے پھرتے تھے فی مساکنہم ان کے ٹھکانوں میں اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكْ يَسْمِ الْآيَاتِنَ الْبَتَّنَ نَشَانِيَا هَيْ لِأُلِ النُّهَا اقل مندوں کے لئے عبرت تو اقل مند آدمی پکڑتا ہے جو بے وقوف ہوگا اسے کیا پتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں اقل کو اقل کہتے ہی اس وجہ سے ہیں اقل کا معنی ہے روکنے والی یہ انسان کو برے کام سے روکے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے قربے قیامت کو ایسا ہوگا کہ سو آدمیوں میں سے کوئی ایک ادھ سمجھدار نکلے گا باقی سارے یوں سمجھنے کہ اقل سے فارح ہوں گے